اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی شکر اللہ کہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں بلکل ٹھیک رکھے آمین سممہ آمین اور اسی دعا کے ساتھ آج کے لوگ کا آغاز کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہوگا جو میرے ہیں سبسکرائبر ہیں جو میرے ویورز ہیں وہ دیکھتے ہیں میرے ویڈیو کے ماما کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور جب سے ہم لوگ آئے ہیں آپ پتہ ہے کہ ہم لوگ سیار کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے چادی پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں سے جب سے آئے ہیں تو ماما کے گھٹنوں میں زیادہ ہی پین رہنی لگ گئی ہے تو کسی نے بتایا ہے یہ گوند کے لڈو تو یہ اس کے لئے کسکاس کھونے کے لئے رکھی ہے تو اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ کہ جو بھی ہمارے ویورز ہیں یا جو لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو ان کے گھٹنوں میں درد ہو تو وہ بھی یہ بنائیں تو جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ رہا ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو ابھی ماما سے بات کرتے ہیں یہ میں نے خوش کونے کے لئے رکھی ہے جی اسلام علیکم بیورس کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیں اپنے فضل و کرم میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں تو اسی دعا کے ساتھ میں آج کا بھلوک جوئے شروع کروں گے جیسا کہ پری کی ماما نے بتایا کہ میرے بہت زیادہ درد ہے پہلے تو میری گھپنوں میں تھی لیکن اب پوری سیدھی سائر پہ بہت زیادہ تکلیف ہے میری بازو میں گھپنے میں اور حتی کہ یہ میرا جو بلکل کندہ ہے نا اس لئے بہت ہی پہن ہے مجھے پتا چلا تھا کہ یہ جوڑوں کے لڑو بناتے ہیں یہ اس میں جوڑوں کے درد کے لئے تو بنا رہے ہیں اللہ اللہ دور کر کے دیکھیں مجھے شفاہ دے بس میں نے آپ لوگوں سے بات شیئر کرنی تھی کل بھی میں نے بات کی تھی دینی روٹین والوں کی بارے میں کل سے ہی میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے ان کے حق میں بھی بنائی ہے ویڈیو کچھ لوگوں نے ان کے لاکھ بھی بنائی ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہے مجھے جو مار دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس کے بھائی ہیں اس نے کہا تھا ایک میرا بھائی جوگید ہے اور ایک سکندر ہے تو جب اس کے لاکھ سبسکرائبر ہوئے تھے تو انہوں نے نہ چھوٹا سا کیا تھا سیلیبریشن کی تھی چھوٹا سی تو میں نے بھی ان کو دیکھا تھا دو اس کے بھائی تھی آئے ہوئے تھے کہ اس کا بیٹا بھی یہ سارے ہیں انہوں نے اچھی خاصی جو سیلیبریشن کی تھی میں نے بھی دیکھا تھا اب کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے رشتہ دار اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ جو جو جوید بھائی ہیں جو سکندر بھائی ہیں وہ اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کی ارننگ بہت زیادہ ہوگئی ہے اور یہ جو ڈیلی روٹین والی مہن ہے تو یہ بار بار نا اپنے بلوگ میں دکھا رہی تھی کہ میری کتنی کمائی ہے میں کتنا کمار رہی ہوں ابھی بس آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کہا رہنے والا کو کہا رہنے والا یہ اگر کوئی فرق پڑ رہے تو ان کے رشتہ داری ہیں تو وہ جو ہیں کہتے ہیں جوید بھائی سکندر بھائی ہیں وہ شاید ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں تو جوید بھائی سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ کسی سے میں نے سنا رات ایک لڑکی بنا رہی تھی ویلوگ اس نے بنایا ہے ویڈیو بنائی وہ کہتے ہیں کہ پوری آدھے گھنٹے کے میں نے جو ہے جوید بھائی کی ویڈیو دیکھ کیا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہمارے سب کے اپنے چینل ہیں ہم ہمارے چینل اتنا اچھا گروہ کر رہے ہیں ہم خود کمارے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو دھمکیاں دیکھیں اور ایک صبح میں نے ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھ اس کا نم آسف ہے تو وہ یہ لڑکا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ابرار ہے نا یہ ان کا بیٹا نہیں ہے تو اس کو جو ابرار نے نا ہینڈ آور کیا ہوا کہتا ہے جو ابرار ہے وہ نا تقریباً آسف چار سال پہلے اس نے نا اور اسکندہ نے یا جوید نے نا خود اپنا بنایا تھا ہاتھ چینل تو اس پہ یہ دونوں کام کرتے تھے تو یہ ان کی رشتہ داتی یہ غریب تھی تو اس کو بھی انہوں نے بنا کے دے دیا تو جو اب وہ ابرار ہے جو وہ ان کا بڑا بنا ہوا ہے اور وہ ان کو دبا رہا ہے اور بار باروں اس کو اپنی مرضی سے کہہ رہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو تو کہتے وہ اپنے گھر سے سارا سمان وغیرہ لے کے آکے اس کے گھر رکھ دیا اور بائک بھی لے آیا کہتا ہے یہ ہم نے جو نیک تمائی آئی اس سے ہم نے یہ بائک لی ہے تو وہ نہ اس آنٹی کو نہ مجبور کر رہا ہے یہ ظلیل کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ ان کے مطلب دو سے دھائی لاکھ سبسکرائبر ہیں تو وہ کل کے بتائیں نہ کہ ان کو مطلب یہ برار کیوں ایسے کر رہا ہے تو وہ ذن بتا رہی تھی کہ یہ میرے دیور کا بیٹا ہے اور یہ نائیٹ میں پڑھتا تھا جب انہوں نے مجھے اس کو دیا ہے کہ میرے میاں بیمار تھے مجھے پس انبالنے والا نہیں تھا تو یہ بچہ تھا اس کی وجہ سے میں بہت گروہ کر گئی ہوں یہ میرا بیٹا ہے ابھی یہ گیاروی کلاس میں پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مل کے میرے بیٹے نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچایا یہ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے میرے دیور کا بیٹا اور انہوں نے میرے بیانی کر کے مجھے دیا ہے تو بات یہ ہے کہ مجھے تو اس چیز کے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ لوگوں کو ان کی کس طرح جو باتوں کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پوری جو گاؤں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا لڑکا عبرار ہے نا یہ جان بوجھ کے اور ان کو ظلیل کر رہا اور ان کے ہاتھوں وہ ہی کام کرواتا ہے جو اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو ایک جو لڑکا ہے وہ بتا نہیں اس کا کیا نام ہے وہ پنجابی اس نے اپنا نام رکھا ہوا کسی بھرا کے نام سے تو وہ صبح بنا رہا تھا وہ کہتا ہے پہلے تو میں نے ان کے حق میں بنائی ویڈیو تو بارے مجھے ہستہ ہستہ پتہ چلتا گیا کہ یہ اندر سے خود ہی کچھ کر رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ ویڈیو بنائینا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی اس وقت تقریباً ان کے ایک لاکھ ساٹھ کے ستر ہزار تھے سبسکرابر اور جب انہوں نے یہ دو تین ویڈیو ڈالینا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں رو رہی ہیں پریشان ہیں تو انہوں نے ان کے دو لاکھ تقریباً پینتیس ہزار ہو گئے یا دو لاکھ پچیس ہزار ہو گئے اور ان کو ویوز بھی بہت زیادہ ملے تو کہتے ہیں جس طرح ہی یہ ان کا مطلب آئیسہ اس طرح مسئلہ ہو ہو ہے باہر کی ملک جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی آواز اٹھائی جو پاکستان میں بہن بھائی رہتے تھے ان کو دیکھتے تھے انہوں نے بھی آواز اٹھائی کہ آپ ان کو کیوں تنگ کریں وہ اپنا میند کر کے کماری اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جیسے یہ بات تھوڑی سی ٹھڑی ہوئی ہے سمجھ آئی ہے کہ اب پتہ نہیں چل رہا کون جھوٹا ہے کون سچا برال جھوٹا ہے کہ وہ جو جوید بھائی وہ جھوٹے ہیں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے وہ ویڈیوز اندر سے انہوں نے ڈلیٹ کر دی تو کہتے ہیں مجھے تو خود اس چیز کا اتنا افسوس ہے اگر یہ سچ تھا تو انہیں نے یہ ڈلیٹ کیسے کیا تو کہتے ہیں میری ایڈ ویسٹ ہے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں کہ آپ نا ان لوگوں سے یہ پوچھے کہ وہ کیسے ڈلیٹ ہوئی وہ جو آپ نے ویڈیو بنائی تھی کہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں مجھے قتل کرنے کو کہہ رہے ہیں مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں وہ ویڈیوز کہاں گئی تو یہ کہتے ہیں یا جتنے بھی سبسکرائبر ہیں سارے چیک کریں دیکھیں کہ وہ ویڈیوز ہیں کہ نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ کدھر گئی اور آپ نے کیوں ڈلیٹ کی کسی کے کہنے پہ کی کہ جان پوچھ کے کی کہ سستی شورت حاصل کرنے کے لیے تو میں تو کل سے یہ سنسن کے حران پریشان ہو رہی تھی کہ یہ اوپر چڑھنے کے لیے کتنے راستے لوگ یوز کر رہے ہیں اس میں ہم تو کہ ہی آٹے میں نمک بھی نہیں نظر آ رہے کیونکہ نہ ہمیں یہ باتیں آتی ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے تو نہ ہی ہمیں زیادہ اتنے دیکھنے والے لوگ ہیں میں تو پریشان ہوں کہ لوگ مطلب یہ کم تو نہیں اگر آپ کو لاکھ ڈیرھ لاکھ سبسکرائبر مل کے آئے تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں یہ بہت اللہ واقع کرم ہے تو اس میں اگر آپ جھوٹ کا سہارا لے کے بیٹا لے رہا برار لے رہا یا اس کے ماما جو ہے وہ جھوٹا سہارا لے رہی ہے یا ادھر سے جوید بھائی نے لوگ بنانا شروع کر دی ہے کہ یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں اس وقت وہ کہہ رہی تھی یہ میرے سگے بھائی ہیں اور یہ میرے بیٹا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ کزن ہے اور وہ کہہ رہی میرے دیور کا بیٹا اور کوئی کہہ رہا اس لڑے برار کی ماں کا نام امیرہ بی بی ہے پورا گاؤن جانتا ہے یہ ان کے بیٹا نہیں ہے اور یہ نا اس لڑکے نے آنا اس کو بیچاری آرڈک کو ہینڈ آور کیا ہوئے اور اس سے اپنے مطلب کی ویڈیو بنواتا ہے مطلب سے کام کرواتا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کھل کے سامنے آؤ اور بتاؤ اپنے بیورس کو کہ کیا اصل حقیقت ہے اور میں خود ہی یہی کہتی ہوں کہ انہیں کھل کے سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ان کی چپ کے رہنے کی وجہ سے کوئی عبرار کو ظلیل کر رہا ہے کوئی جوید بھائی کو ظلیل کر رہا ہے تو یہ خود سامنے آئے اور بتائیں کہ ان کو مطلب کے ایشو کس سے ہے جوید بھائی سے ہے کہ عبرار سے ہے تو عزت زلت اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی رزق دولت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی اور زندگیاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دینے والی ہے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا اور قتل کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے نہ یہ اللہ معاف کرے کوئی کوئی یہ چیز تو نہیں ہے کوئی جانور ہے جس کو مار کے ایک منٹر میں کسی بندے نے پھینک دیا انسان ہے جتا جاگتا گھر پا رہا ہے تو انہیں میرے خیال میں تو انہیں باہر نکلنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ان کو کون ظلیل کر رہا ہے بیٹا کر رہا ہے جو بنا ہوا ہے کہ بھائی کر رہا ہے جو اس وقت یہ کہہ رہی کہ میرا بھائی اب کوئی کہہ رہا انہیں سب کے سامنے آ کے اپنا بتانا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے تو اسی کشم کشم میں تو رات کو جس کی بھی ویڈیو پول رہی تھی یہی تھی ڈیلی روٹین والوں کے بارے میں چل رہی تھی کافی مطلب بائی سے بھی ایک لڑکی کی بچی کی میں نے سبوں ویڈیو دیکھی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ آنٹھی تھی بھی ظاہر اس کے چھوٹ چھوٹے بچے میند کر کے کماری تھی تو اس کو نا لوگ جو ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں تو ظاہر پاکستان جیسا ملک ہے تو وہاں عورتوں کا کہہ نکنا یا سامنے آنا برا سمجھا جاتا کیونکہ میں جرمنی میں رہتی ہوں جب میں نے چینل بنایا میں سامنے تو نہیں آئی میری آواز آئی تو اس میں بھی کافی میرے رشتے داروں نے نا اشیو اٹھائے کہ اس کی آواز لوگ سن رہے ہیں یہ بات تو وہ صحیح کہہ رہی ہیں ظاہر ہے جب کوئی انسان نکلتا ہے بری نجبوری کے لیے تو اسے کوئی اچھا بھی کہتے ہیں کوئی برا بھی کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا چوری مینہ یاری مینہ میند کا کوئی مینہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میند کرنے کا مکم دیا ہے کہ برے کام نہیں کرنے برائیوں سے بچ جاؤ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ایک پلیٹ فورم ملا ہے جس پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اپنا ریزو پلوزی چلا رہے ہیں تو میں تو اس چیز کو بہت برا نہیں سمجھ رہی تو چاہے پاکستان میں چاہے باہر ہیں بات یہ ہے کہ جو میند کر کے دکھا رہا ہے اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور واقعی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ لو بھئی اب یہ لوگ جینل پہ آگئے اور اپنا ظاہر ادھر آ کے آپ کو یہ ماری پوری فیملی ادھر آکے آپ کو سب کچھ سچ بتانا پڑتا ہے اپنے بارے میں اچھا برا جو بھی ہے آپ کو بتانا پڑتا ہے تو یہ بات یہی ہے کہ بندہ باز کا تو رشتہ داروں میں یہ باتیں نہیں شیئر کرتا فیملی میں محلے داروں میں لیکن ادھر یوٹیوب پہ بیٹھ کے جب ہمارے ویورز ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں تو ان کے سامنے بتانا بھی پڑتا ہے ان کو سچ دکھانا بھی پڑتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا سچی بات ہے کیا کرنی ہے کیا دکھ ہے کیا سوکھ ہے تو بات تو صحیح ہے تو لیکن اگر جس طرح اس نے بتایا میرا بیاں بیمار تھا ان کو سینی پرابلم تھا تو وہ اپنا میرد کر کے بچوں کا بیٹ پال رہی تھی تو وہی بچہ سب کو کہہ رہا تھا یہ امرار اگر 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 پکا رہا تو اللہ پاک سے درے کہ واقعی ہر بندے نے بڑا بھی ہونا ہے اور مجبور ہونے سے بھی پتہ نہیں چلتا منڈوں میں لوگ شاہ اور گدا گداوں سے شاہ ہو جاتے ہیں شاہ سے گدا ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جزا ہے وہ کسی کو کسی میں کتنے میں رکھتا ہے اور یہ جو رزق روزی ہوتا ہے یہ تو یہ اڑتے پنچی کی مانت ہوتا ہے یہ آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس بس اس لئے اس چیز سے ڈریں اپنے رزق روزیوں پر مان نہ کریں یہ اللہ پاکہ دیا رزق ہے اور جس کے نصیبوں میں جتنا لکھ دیا اس کو اتنا ہی ملنا اور یہ رزق بھی محب کی طرح انسان کو موٹتا ہے کہ یہ میرا بندہ کدھر ہے اس لئے حرام رزق کو کمانے کی تو بلکل سوچے ہی نہ نہ تو اللہ تعالی نے جو لکھ دیا وہ دینا ہی دینا ہے انشاءاللہ تعالی تو یہ ہی ہے کہ میرے تو یہ دعای اللہ پاکہ سب کو حلال طریقے سے دے ہمیں حلال رزق کمانے اور کھانے کی تحقیق دے اور اللہ تعالی ہمیں حرام روزی سے بچائے اور وہی رزق دے جو اللہ پاکہ اپنے قریب کر سکے وہ رزق نہ دے جو ہمیں اللہ پاکہ کے ذات سے دور ہو جائیں اپنے دین مذہب سے دور ہو جائیں تو بیورز مجھے یہ بس باتیں کل سے پریشان کر رہی تھی میں نے کہا میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بلوک کو شیئر کروں اپنی باتوں کو شیئر کروں اپنے دیل کا بوجھ ہلکہ کروں کیا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے تو میری باتیں پسند آئے تو مجھے کمانس بوکس میں ضرور بتائیے گا اور جو نیو ہیں وہ بھی سبسکرائب کریں آپ ہماری پوری ویڈیو کو دیکھا کریں تو میں آپ کی شکر گزار ہوں آپ ہمارے بچے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنی خاص لحمتوں سے نوازے جو بچے دعاوں کے لئے کہتے ہیں ان کے لئے خصوصی دعایں کہ اللہ پاک ہمیں کو جو اپنی خاص لحمتوں میں رکھے نحمتوں سے نوازے جو کمیاں دیئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مکمل حسنی کے صدقے ہماری کمیاں دور فرمائے اور ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اسی بات کے ساتھ اللہ پاک ہمارے حابیوں ناصر میں اپنے بلوگ سے آپ سے مافی چاہتی ہوں ماظر چاہتی ہوں اور آپ سے رکھتے ہونا چاہتی ہوں میری طرف سے اللہ حافظ یہ دیکھیں آپ بھی کہتے ہوں گے کہ پر ہی موبائل پر لگ رہتی پر ہی ہر ٹائم موبائل پر نہیں لگ رہتی کیونکہ یہ ہمیں ویڈیو نہیں بنانے دیتی تو اس کو جب پھر ہم لوگوں نے کوئی کام کرنا اور ویڈیو بنانی ہو تو اس کو چھپ کروانے کے لئے موبائل دو چار منٹ کے لئے پکڑا دیا جاتا ہے تب ہی جیسے میں ویڈیو بند کروں گی اس سے موبائل لے لوں گی تو مجھے بتا ہے بچوں کے لئے اتنا موبائل یوز کرنا اچھا نہیں ہوتا تو جو میرے چینل پر نیو ہیں صرف کسٹر ہمیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیم اور ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویلوگ میں نئی باتوں کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت سارا دھیان رکھئے گا یہ بڑی بھی اللہ حافظ کیا رہی ہے موسیقی